اسلام علیکم دوستو میں ہم حمد شفاق حکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیل پی ویلے اسلامباد دوستو آج اس چینل میں ہم بنانا سکھائیں گے شوارما کی ماینیز شوارما کی ساس تو چلتے ہیں شوارما کی ماینیز بناتے ہیں اور آپ دیکھیں اور طریقہ سمجھیں مجھے میریہ کے آپ کو اچھا رکھے گا دیکھنا لائک کمنٹ اور شیئر کا نامات بولے گا تو چلتے ہیں شوارما کی ماینیز کی طرف جی تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے دو انڈے دو انڈے لینے کے بعد چار دانے لیسن کے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون بلک پیپر اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون چینی یہ ملا کر گرانڈر کو ٹکن سے بند کر دینا ہے اور اس سے صرف دیکھئے گا کہ میں صرف دو سے تین سیکنڈ کے لیے ابھی فی الحال چلاؤں گا جب چلے گی تو میری آواز آپ کو نہیں آئے گی جب یہ رکے گی تب میں آپ سے بات کروں گا صرف دو سے تین سیکنڈ کے لیے صرف آپ ٹائم نوٹ کیجئے گا کیتنا چلانے کے بعد آپ نے ککنگ آئے لینا ہے کوئی اچھا سا میں کسر آئر جوز کر رہا ہوں اور اسے ڈالنے کا طریقہ بھی آپ سمجھئے گا لازمی کیونکہ یہ بہت امپورٹٹ ہے ساتھ چلانے کے بعد ساتھ چلانے کے بعد ساتھ چلانے کے بعد آئیل ڈال دیں گا طریقہ اسی طرح ہے بلکل ہلکا سا آئیل ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ آئیل ڈالنے سے یہ آ تو بہت زیادہ نارم ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ شوار میں کی ساس کا یہ بہترین طریقہ ہے بعض لوگ یہ ٹھک ہونے کی وجہ سے اس میں اس کے اندر پانی ڈال دیتے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے کیونکہ پانی اور آئیل اچھی طرح سے مکس نہیں ہوتا تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اس کا یہ اتنی اندرم ہونے چاہیے کہ بہت زیادہ جیسے پہلے میں نے گرینڈ کو چلایا صرف تین سے چار سیکنڈ کے لیے اس کے بعد فوراً بعد آپ آئیل کے ساتھ ہلکی سی دار کے ساتھ آپ آئیل اس میں ڈالنا شروع کریں یہ دو انڈے کی جو ریسپی ہے دو انڈے مل کے بنتے ہیں تقریباً ہافریٹر آئیل دو انڈوں میں ڈلے گا اور اگر آپ چار انڈے یوز کریں گے تو اس میں ایک کیجی آئیل یوز ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا اسی طرح آپ ساس اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو اللہ حافظ